اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ ایران یا عراق زیارتوں پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون کون سی ائر لائنز کے ذریعے سے ٹرائیول کر سکتے ہیں وہ ائر لائنز پاکستان میں کون کون سے ائر پورٹ سے اپریٹ ہو رہی ہیں اور آپ کو عالموس کتنا فیر برداشت کہنا پڑے گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ مس نہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر ہم نے ایک نیو پلی لسٹ بنائی ہے ائر لائن ائر پورٹ کے نام سے جس کے اندر ہم گاہے بگاہی ڈیفرنٹ انفرمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اگر تو آپ انٹرنیشنل ٹرابلر ہیں یا ڈومیسٹک ٹرابلر ہیں اور آپ کا ائر پورٹ پیانا جانا لگا رہتا ہے تو ایم شور کہ پلی لسٹ آب کے لیے بہت زیادہ انفرمیشن ثابت ہوگی تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ایران یا عراق جانا چاہتے ہیں تو جو ائر لائنز بھی ریسنٹلی پاکستان میں اپریٹ کر رہی ہیں ان میں سب سے پہلے تو پی آئی اے ہے جو کہ ہماری لوکل ائر لائن ہے الحمدللہ اس کے علاوہ اگر آپ ائران جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس مہان ائر اور تبان ائر کی آپشن ایویلیول ہے یہ دونوں ائر لائنز پاکستان سے اپریٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایراک جانا چاہتے ہیں تو ایراکی ائر ویس اور فلائے بغداد یہ دو ائر لائنز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ پاکستان سے ایراک جانا چاہتے ہیں تو آپ ایراکی ائر ویس یا فلائے بغداد پر ٹریول کر سکتے ہیں مگر ایراکی ائر ویس جو ہے وہ صرف کراچی ائر پورٹ سے اپریٹ ہو رہی ہے جبکہ فلائے بغداد جو ہے وہ کراچی لاہور اور غالباً اسلام آباد سے بھی اپریٹ ہو رہی ہے ایران جانے کے لئے جسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک تو پی آئی اے کی آپشن ہے پی آئی اے کے لئے آپ کو جو زیادہ فلائٹس ملیں گی وہ کراچی سے مل جائیں گی اور اس کے علاوہ تبان ائر ہے تبان ائر جو ہے وہ صرف صرف لاہور سے اپریٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ مہان ائر ہے وہ بھی لاہور سے ہی اپریٹ کر رہی ہے ان فیجر ہو سکتا ہے کہ باقی سیٹی سے بھی ان کی فلائٹ سٹارٹ ہو جائیں بات ابھی کا جو ڈیٹا میرے پاس اویلیبل ہے اس کے حساب سے تبان ائر اور مہان ائر جو دونوں ائر لائنز ایران جاتی ہیں وہ لاہور سے اپریٹ ہو رہی ہیں اب اگر ہم فیر کی بات کریں تو اگر آپ کراچی سے ایران یا ایراک جاتے ہیں تو آپ کو جو کرایا پڑے گا وہ تقریباً پینسٹھ ہزار سے لے کے اسی بیاسی ہزار کے درمیان ہوگا اسی طرح اگر آپ لاہور سے جاتے ہیں تو یہ کرایا بڑھ جائے گا اور یہ تقریباً آپ کو اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار کے قریب پڑے گا یہ فیر کا جو ڈیفرنس ہے یا پرائیس کا فرق ہے یہ ڈیپیڈنٹ کرے گا کہ آپ کن ڈیٹس میں جا رہے ہیں اور کون سی ائر لائن کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو جب آپ اپنی ڈیٹس فائنل کر لے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تمام اویلیبل آپشنز جو ہیں ائر لائنز سب کی ویب سائٹ وزٹ کریں اپنی ڈیٹس کے اندر فیر کیلکولیٹ کریں اور جس ائر لائن کا فیر آپ کو کم ملے آپ اس کے ساتھ اپنی ریزرویشن کو فائنل کر لیں اس سارے پروسیجر کے بعد ائر پورٹ پہ آنے سے پہلے آپ کو دو تین بہت اہم اور ضروری کام کرنے ہیں جو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہے جو ہمارے چینل پہ موجود ہے اس کے علاوہ اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے اور اوپر بینل میں بھی آپ کو وہ ویڈیو شو ہو رہی ہوگی اس ویڈیو کو کائنلی ضرور دیکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی ائر پورٹ پہ آنے سے پہلے فلائٹ کا کنفرم نہیں کرتے اور یہ ایک دو کام ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو ائر پورٹ پہ آنے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ ان مشکلات سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ضرور دیکھئے گا